الحمدللہ رب العالمین ناظر کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برگرام بسیرت القرآن میں خوش آمدین الحمدللہ آج 36 پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور آج کے نشیس میں انشاءاللہ سورة البقرآ آیت نمبر 124 تھا سورة البقرآ آیت نمبر 128 کا ہم مطالعہ کریں گے الحمدللہ قاری صاحب نے قرآن حکیم کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعد آغاز فرما دیا ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھ اس ریڈیوز میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیدے سے آپ لوگ ماشاءاللہ ناظر کرام ان کو خوش آمدیت کہنے کے بعد آپ کی جانب چلتے ہیں اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہم سب کی ترغیب و تشریق اور موٹیویشن کے لیے آئیے قرآن سیکھیں اس حوالے سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم محافل قرآنی پر ہونے والی دوسری برکت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے اللہ کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے ناظر کرام چار برکتیں اس ایک حدیث میں بیان ہوئیں پشری مرتبہ ہم نے پہلی برکت کا مطالعہ کیا تھا آج دوسری برکت سمجھ رہے ہیں اور وہ کیا ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ ڈھاپ لیتی ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے مزید برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات ترجمے کی طرف سرط البقرہ آیت نمبر 124 تا 128 کا ترجمہ ارشاد ہوا اور یاد کرو جبکہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند بڑی باتوں سے پس وہ تمام آزمایشوں میں پورے اترے تب اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد کے بارے میں کیا فیصلہ ہے اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ رالموں کو نہیں پہنچے گا اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز اور امن کی جگہ اور حکم دیا کہ بناو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ اور ہم نے احد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو تواف کرنے والوں اعتقاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اور یاد کرو جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب تو بنا دے اس مکہ مکرمہ کو امن والا شہر اور تو رزق و عطا فرما اس شہر کے بسنے والوں کو پھلو میں سے لیکن انہیں جو ان میں سے ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر اللہ نے فرمایا اور جس کسی نے کفر کیا میں اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا سا پھر میں اس کو گھیر کر لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اور یاد کرو جب بنیادیں اٹھا رہے تھے خانے کعبہ کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے قبول فرما ہم سے یہ عمل بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اے ہمارے رب تو بنا ہم دونوں کو اپنا فرما بردار اور ہماری اولادوں میں سے اپنی ایک فرما بردار امت پیدا فرما اور سکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور ہم پر نظر کرم فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ناظر کرام ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو چوبیس ایک سو اٹھائیس کا آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلی بات سورة البقرہ کے پیدائی چودہ رکوعات میں خطاب کا رخ بنی اسرائیل کی جانب تھا آپ کو یاد ہوگا پچھلے پرگرام میں وہ سسلہ مکمل ہوا بنی اسرائیل کے خطاب کے حوالے سے تفصیل آ چکی بہت طویل خطاب تھا تقریباً چودہ رکوعوں پر پھیلا ہوا بیان ہمارے سامنے آ گیا بنی اسرائیل خصوصاً یہود کے حوالے سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کا آغاز اور آپ علیہ السلام کی نسل سے چلنے والے سلسلے نبوت کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی نسل میں جو سلسلے نبوت جاری ہوا اس کا تذکرہ ہے اگلی بات ربطے آیات میں ہے بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتے تھے بنی اسرائیل بھی اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے چنانچہ ان کے ہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک معتبر شخصیت تھی چنانچہ ان کا تذکرہ آئے گا ان کی سبق آموزی کے لیے ناظرین کرام یہ ہوا ربطے آیات بات آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں تعرف کے طرف تعرف کے ذیل میں سب سے پہلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش و امتحان کی ایک داستان بہت سارے مرحلے ان کی زندگی میں آئے جہاں بڑی بڑی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گزارا اور یہ آزمائشیں انتحان کیلئے ہوا کرتی ہیں دوسرا بیان یعنی دوسری بات تعرف کے ذیل میں بیت اللہ کی عظمت و شرف کا بیان کیا کیا برکتیں اللہ نے بیت اللہ کو عطا فرمائی ذیل میں بیت اللہ کی عظمت و شرف کا بیان تیسری بات حضرت ابراہیم اور اسبائل علیہ السلام کی دعائیں بہت قیمتی بہت پیاری دعائیں جن کا ترجمہ ہم سمجھ چکے ان پر تفصیلاً بات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی نازی کرام تعرف کے بعد آواقف ہیں اب تو امید ہے کہ آپ کو ہیڈنگز یاد ہو چکی ہوں گی تعرف آیات کے بعد آیات کا تجزیہ ہم کرتے ہیں آیت تجزیہ دیکھتے ہیں آیات 124 تھا 129 کا تجزیہ آیات 124 تھا 128 کا تجزیہ آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے آیت نمبر 124 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا تذکرہ یہ ہم تفسیر سے پڑھیں گے انشاءاللہ آیت 125 تھا 126 دو آیتیں ہیں بیت اللہ کی عظمت اور شرف کا بیان بیت اللہ کی عظمت اور شرف کا بیان آیت نمبر 127 اور 128 حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں آیت 127 اور 128 حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں ناظرین کرام ترجمہ ربط آیات تعرف اور آیات کا تذریح ہمارے سامنے آ چکا آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور ہر ہر آیت پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے سرط البقرہ آیت نمبر 124 آئیے اس کے ترجمہ اور تشریح جانتے ہیں ارشاد ہوا البقرہ آیت نمبر 124 وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِمْنَّاسِ اِمَامَا قَالَ وَمِمْ ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَهْلُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ ترجمہ آئیے سمجھتے ہیں سورة البقرہ آیت نمبر 124 ارشاد ہوا اور یاد کرو جبکہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند بڑی باتوں سے پس وہ تمام آزمایشوں میں پورے اترے تب اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کے لئے امام ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد کے بارے میں کیا فیصلہ ہے اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ذارموں کو نہیں پہنچے گا ناظرین اکرام یہ ترجمہ سورة البقرہ آیت نمبر 124 کا آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے تشریح میں سب سے پہلی بات لکھی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہر شیع کی محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر کے امام الناس ہونے کا اعلی مقام حاصل کیا اس محبت کے تقاضوں میں بہت ساری آزمایشیں ہیں جن سے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں آئیے ان کا ایک اوورگیو لیتے ہیں اللہ کی محبت کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ابراہیم علیہ السلام پر آزمایشیں موروسی عقائد کیا مطلب ان کے قوم میں مختلف نوعیت کے شرک موجود تھے شاہ پرستی کا شرک تھا بد پرستی کا شرک تھا ستارہ پرستی کا شرک تھا ان تمام غلط عقائد کی انہوں نے نفی فرما دی بلکہ دعوت توحید پیش کی نمبر دو گھر میں اور نمبر تین خاندان خاندان کے کچھ لوگ اگر وہ حق پر نہیں تھے تو ان کا ساتھ نہ دیا بلکہ دعوت حق ان کے سامنے پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے بھی مخالفت خاندان سے بھی مخالفت ہوئی پھر قوم اور وطن کی بھی قربانی دینے کو تیار ہوئے پوری قوم ان کی جان کی دشمن ہو گئی حتیٰ کہ اپنی جان تک کی قربانی دینے کو تیار ہوئے جب قوم نے آگ کا علاؤ روشن کیا اور اس آگ میں ڈالا جانے لگا ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے اور پھر یاد ہے نا قربانی والا واقعہ اپنی بیوی اور اولاد کو بھی پہلے تو چھوڑ آئے مکہ کی بیابا زمین میں اور جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو کیا حکم آیا اپنے بیٹے کو زباہ کر دو ماشاءاللہ ناظر کرام تفصیل کا موقع نہیں یہ تو خالی اشارہ کیا کن کن باتوں کی قربانی کن کن معاملات میں آزمائش اور ہر ہر امتحان میں پورا اترے اتنا پورا اترے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا فَأَتَمَّهُنَّ وہ پورا اترے امتحان لینے والی ذات اللہ کی وہ خود فرما رہا ہے کہ وہ امتحانات میں پورے اترے تو یہ کامیاب ہونے کی سنت کون دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ سرٹیفیکیشن اللہ کے طرف سے آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اچھا ایک اہم بات ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ میری اولاد میں سے بھی کچھ ہوں گے کہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ آپ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز دیا امام الناس کا لوگوں کی امامت کا تو ایک نیک باپ اپنی اولاد کے لیے بھی بات پسند کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوچھا میری اولاد کو بھی ملے گا اللہ کا جواب کیا آیا ظالموں کے لیے نہیں تشریح میں لکھا ہے امامت کا وعدہ نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عمل کی بنیاد پر ہے نسل کی بنیاد پر نہیں اچھا پتہ یہ کسے سمجھایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو بھی ہے نا یہ کس کی نسل میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے عساق علیہ السلام عساق علیہ السلام کے بیٹے یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے اور یاقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تو بنی اسرائیل کس کی اولاد ہوئے یاقوب علیہ السلام کی تم کیا نبیوں کی نسل میں ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ تم میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں نسل میں ہونے کی بنیاد پر امامت کی بات نہیں ملے گی نسل میں ہونے کی بنیاد پر امامت کا منصب نہیں ملے گا دنیا کی رہنمائی و قیادت و سیادت نہیں ملے گی عمل کا معاملہ پیش کرو توہید کے تقاضوں پر عمل کرو شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ مشرقین مکہ بھی تو تھے وہ بھی اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے شرک میں مقتلہ ہے لیکن انہیں بھی کیا کہا جا رہا ہے تم ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جوڑتے ہو شرک میں مقتلہ ہو اس بنیاد پر کوئی امامت نہیں نسلی توہب پر تمہارے لئے کوئی امامت کا معاملہ نہیں عمل کا ثبوت پیش کرو توہید کے تقاضوں پر عمل کرو تو امامت تمہیں ملے گی ناظر اکرام آگے بڑھتے ہیں البقرہ آیت نمبر 125 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں ارشاد ہوا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِمْنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِمَّ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَّلَّةً وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ انطَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ آئی ناظر اکرام صورت البقرہ آیت نمبر 125 کا ترجمہ سمجھتے ہیں ارشاد ہوا اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر خانِ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز اور امن کی جگہ اور حکم دیا کہ بناو مقامِ إبراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ اور ہم نے احد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو تواف کرنے والوں اعتقاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے یہ رب العالمین کے طرح سے حکم بھی آ گیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے آئی ناظر اکرام آئیت نمبر 125 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں یہاں خانِ کعبہ کی عظمت کا بیان آیا سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں الفاظ آئے مَثَابَتَ لِلنَّاس ترجمانی کیا ہوگی مرکز لوگوں کے لیے مرجع یعنی جہاں بار بار لوٹ کر آیا جائے لوگوں کو بار بار جانے کا دل کرتا ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ نہیں ناظر اکرام آپ کا بھی کرتا ہوگا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے سب کا دل چاہتا ہے اور جو ہو کر آ جائے اس کا دل تو بہت زیادہ چہنا شروع ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے آمین تو پہلی بات مثابتاً لِلنَّاس مرکز ہے لوگوں کے لیے مرجع لوگوں کو بار بار جانے کا دل کرتا ہے دوسری بات ابراہیم علیہ السلام اور اسمائل علیہ السلام کو وہاں کا انتظام اللہ نے عطا فرمائے دیا تو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا تطہیر کے معنی کیا ہوتے ہیں پاکیزگی تطہیر کے معنی پاکیزگی کے تو تطہیر سے کیا مراد تطہیر سے مراد ظاہری صفائی ستھرائی اور باطنی شرک سے پاک دونوں طرح کی تطہیر ہے ظاہری اعتبار سے بھی ظاہری اعتبار سے بھی پاک رکھنا یہ بھی مراد اور شرک اور غلط عقائد سے اور عمال سے پاک رکھنا یہ بھی مراد مشریقین مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کتنے بھت رکھے ہوئے تھے انہوں نے تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ بھت رکھے ہوئے ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو تو پاک کرنے کا حکم دیا تھا اور تم ان کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اور تین سو ساٹھ وہ تم نے آپ پر رکھے ہوئے ہیں تو ظاہری باطنی دونوں اعتبارات سے پاکیزگی کا حکم دیا گیا سورة البقرہ آیت عمر 125 کا مطالعہ چل رہا ہے خان کعبہ کے حوالے سے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی پاکیزگیوں کو اختیار کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا بات آگے بڑھاتے ہیں اس آیت میں تواف کا ذکر ہے اعتقاف کا ذکر ہے اور رکو سجود کا ذکر ہے اس سمرات نماز بھی ہے اس بارے میں ایک بڑی دلچس صورتحال اور بات ہے آئیے تشریح میں دیکھتے ہیں تواف صرف بیت اللہ کا ہو سکتا ہے یہ وہ عبادت ہے جو اسی مقام پر جا کر ہو سکتی ہے دو اعتقاف کسی بھی مسجد میں ہو سکتا ہے مخصوص ہے نا مسجد تک جانا ہوگا کسی بھی مسجد میں لیکن ہو سکتا ہے سجدہ زمین میں کسی بھی پاک جگہ پر ہو سکتا ہے ہائیوے پہ جارے ہیں نماز کا وقت ہوا گاڑی روکی جائے نماز بچھائی نماز ادا کر لی جہاز میں جارے ہیں ائر پلین میں ادا کر لیں تو تواف صرف بیت اللہ کا اعتقاف کسی بھی مسجد میں اور سجدہ زمین میں کہیں بھی پاک جگہ پر ہو سکتا ہے یہ بھی ان میں ایک ربط کی بات آئی ہے علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب آدمی بیت اللہ کے قریب ہے حرم میں ہے اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے وہاں سب سے افضل عبادت فرض نماز کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل عبادت ہے تواف اسی ترتیب سے سب سے افضل عبادت ہے تواف پھر ہے اعتقاف اور پھر ہے نوافل رکو سجود سے مراد نماز ہے تو نفل پھر اس کے بعد آئے گا جی آگے چلتے اور مقام ابراہیم کا ذکر آیا مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنا اس کا ذکر آیا مقام ابراہیم کیا مقام ابراہیم خاص پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی آپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ بلند بھی ہوتا جاتا تھا علماء نے یہ فرمایا کہ جنہ سے ایک پتھر آیا تھا اور خاص سے اس کی نوعیت کہ وہ بلند ہوتا جاتا تھا اور خانہ کعبہ کے عز سر نو تعمیر کرتے جارے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ کون شامل تھے اسماعیل علیہ السلام ناظر کرام نماز پڑھنے سے ایک مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ تواف کے مکمل ہونے کے بعد دو رکعت ادا کرتے ہیں سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواف کے مکمل ہونے کے بعد دو رکعت نماز ادا ہوتی جو سنت ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس اگر ممکن ہو تو علماء مسئلہ بیان فرماتے ہیں ان سے سیکھنا بھی چاہیے ہمیں لڑ جھگڑ کر نہیں دھکے دے کر نہیں اگر یہاں ممکن ہے تو یہاں ادا کرنے تواف کے ساتھ چکروں کے بعد دو رکعت ورنہ حرم میں کہیں بھی ادا کر سکتے لیکن لڑنا جھگڑنا یہ کوئی اس بنیاد پر کوئی نیک عمل کر رہی ہے کوئی عبادت نہیں ہوگی اس کا خیال لکھنا چاہیے آئیے آت کو بات کو آگے بڑھائیں آیت نمبر 126 سورة البقرہ اشارت ہوا آئیے ناظرین ترجمہ سمجھتے ہیں البقرہ آیت 126 ارشاد ہوا اور یاد کرو جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب تو بنا دے اس مکہ مکرمہ کو امن والا شہر اور تو رزق عطا فرما اس شہر کے بسنے والوں کو پھلوں میں سے لیکن انہیں جو ان میں سے ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر اللہ نے فرمایا اور جس کسی نے اور اللہ نے فرمایا جس کسی نے کفر کیا میں اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا سا پھر میں اس کو گھیر کر لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے ناظرین کرام یہ ترجمہ ہے البقر آیت نمر 126 کا آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں بڑی پیاری دعاوں کا بیان ہے اور اس میں بڑی حکمتیں بھی ہیں آئیے دیکھتے ہیں پہلی بات شہر ہونے کی دعا اس لیے کی کہ اس وقت یہ مقام بلکل ویران تھا ابھی تو آبادی نہیں ہے نا اور بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے تو آبادی تو بلکل ہی نہیں تھی ابھی پانی آ گیا تھا زمزم والا ٹھیک ہے نا ذہن میں ہے نا بات تو شہر ہونے کی دعا کیوں کر رہے ہیں ابھی تو یہ ویران جگہ ہے نمبر ایک نمبر دو پچھلی دعا میں عبرائیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی یہاں خود احتیاط برت لی پچھلی دعا میں عبرائیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی یہاں خود احتیاط برتی اللہ سے کہتا ہے اللہ میری اولاد کو ملے گا کے نہیں تو اللہ نے کیا کہا ظالموں کے لئے کچھ بھی نہیں تو اب خود ابراہیم علیہ السلام نے احتیاط برتی کس چیز کی کہ اللہ ایمان والوں کو رزق عطا فرما بیٹا نکتہ سمجھ آرہے ہیں پہلے کیا کہتا ہے اللہ میری اولاد کو ملے گا فرمایا ظالموں کو نہیں ملے گا اچھا ایلا تو ایمان لانے والوں کو نعمت عطا فرما دے اس پر اللہ کا بڑا پیارا جواب اللہ نے نافرمانوں کو بھی دنیا کی چند روضہ زندگی کا سامان دینے کا وعدہ کیا کیوں اللہ رب العالمین ہے اور زندگی امتحان کے لئے اللہ سب کو دے رہا ہے لیکن اصل نعمتیں کہاں ملیں گی آخرت میں آخرت میں ملیں گی جنت میں ملیں گی اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے ناظر کرام امن کی دعا بھی آگئی رزقی دعا بھی آگئی بڑی قیمتی دعائیں ہیں لیکن آگے چلتے ہیں آیت نمبر ایک سو ستائیس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اور اس میں تعمیر کعبہ کے طرف اشارہ ہے اشارہ ہوا وَعِذِ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ آئیے ترجمہ سمجھیں البقر آیت نمبر ایک سو ستائیس کا اشارہ ہوا اور یاد کرو جب بنیادیں اٹھا رہے تھے خانِ کعبہ کی عبراہیم اور اسمائل علیہ السلام اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو ہماری طرح سے قبول فرما ہم سے یہ عمل بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے البقرہ آیت ستائیس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا آئیے چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف پہلی بات خانِ کعبہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا یہ امت کی عظیم اقصریت اسی پر اتفاق رکھتی ہے کہ پہلی مرتبہ سب سے پہلی مرتبہ تعمیر کس نے فرمائی آدم علیہ السلام اچھا مکہ مکرمہ جس جگہ واقعے آپ کو پتا ہے پہاڑوں کے درمیان تو سیلا بغیرہ آ جائے کرتے تھے تو فانی بارشیں تو اس کو نقصان پہنچتا تھا امارت کو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کی بنیادیں باقی رہ گئیں ان بنیادوں پر رینیو کیا ہے ریکنسٹرکٹ کیا ہے از سرنو تعمیر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اسی لئے کہاں نا بنیادوں پر اٹھا رہے تھے تو بنیاد تو موجود تھی لیکن امارت کو اب از سرنو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے قابع کی از سرنو تعمیر فرمائے از سرنو رینیو کرنا ریکنسٹرکٹ کرنا تیسری بات دعا کیا کر رہے تھے ربنا تقبل منا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما ناظرین پیغمبر ہمیں آداب بھی سکھاتے ہیں علیہ السلام کتنا پیارا انداز عمل کی قبولیت کے لئے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے نبی کیا بتا رہے ہیں عمل کے بعد چلے مت جاؤ اس کی قبولیت کے لئے اللہ سے دعا کرو ناظرین آپ بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس پرگرام بسیرت القرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تمام شرور سے فتنوں سے ہمیں بچائے اس محنت میں اللہ اخلاص بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے قرآن کو سیکھ کر اس کی تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے آج کی آخری آیت ہے البقر آیت نمبر ایک سوٹھائیس اس کا متعلق شروع کریں ارشاد ہوا ربنا وجعلنا مسلمین لکھ ومم ذریتنا امتم مسلمتن لکھ وارنا مناسکنا وطبع علینا انکا امتتواب الوحیم صورت البقر آیت نمبر ایک سوٹھائیس آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں ارشاد ہوا اے ہمارے رب تو بنا ہم دونوں کو اپنا فرمہ بردار اور ہماری اولادوں میں سے اپنی ایک فرمہ بردار امت پیدا فرما اور سکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور ہم پر نظر کرم فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ناظر اکرام یہ ترجمہ البقر آیت نمبر ایک سوٹھائیس کا آئیے اب اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلی بات تشریح میں ہم نے لکھی ہے رسولوں کی عاجزی اور ان کے ساری کا بیان اللہ اکبر کیا دعا فرمانے اتنے بڑے جلیل و قدر رسول اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنانے اور ہمیں دعویٰ کیا مسلمان ہیں ارے بھئی ہم ہیں مسلمان الحمدللہ واقعیتا مسلمان ہے کے نہیں نام کے یا کام کے بھی ہیں پیغمبروں کی عاجزی دیکھئے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنانا یہ عاجزی اور ان کے ساری کا بیان دوسری بات صالحین کا طرز عمل صالحین کا مطلب نیک لوگ صالحین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے فرما برداری پر قائم رہنے کی دعا اللہ ہمیں مسلم ہونے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے فرما برداری کی توفیق عطا فرما یہ آداب بھی ہمیں پیغمبر علیہ السلام سکھا رہے ہیں تیسی بات نیک والدین اپنی اولاد کی ہدایت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام نے امامت کے بارے میں بوچھے اللہ میری اولاد کو ملے گی کے نہیں اور اب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اولاد کی دعا تو کر رہے ہیں لیکن اولاد میں سے امت مسلمہ فرما بردار امت عطا کیے جانے کی دعا فرما رہے ہیں ناظر کرام ایک نیک باپ کا طرز عمل کیا ہو نیک والدین کا طرز عمل اولاد کے بارے میں کیا ہو ان دعاوں سے یہ بھی سیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے الحمدللہ ناظر کرام الحمدللہ آج کی نشست میں سورة البقرہ آیت نمبر 124 سے 128 کا مطالعہ کرنا مقصود ہے مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا قرآنی معلومات کی طرف چلتے ہیں اور آج بھی ایک بڑا قیمتی اور اہم نقطہ ہے جو آپ کے خدمت میں پیش کریں گے آئیے دیکھتے ہیں دورے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں قرآن کریم کو ایک متفقہ رسم الخط پر مرتب کیا گیا ناظر کرام توجہ سے سنیے گا ایک کتابی شکل میں کس کے دور میں جمع ہوا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہاں ہے ایک متفقہ رسم الخط متفقہ جس پر سب کا اتفاق ہو گیا اگریڈ اپون رسم الخط منیسکرپٹ رسم الخط منیسکرپٹ لکھنے کا سٹائل آپ قرآن کا نسخہ کھولیے گا آپ کو مالک مالک یومی دین ہے نا البقرہ میں یہ کیسے ملے گا میم لام کاف میم علف لام کاف کبھی نہیں ملے گا تاکہ میم پر کھڑا زبر ہو تو مالک پڑھ لیتے ہیں اور سورہ الناس میں ملک الناس بھی پڑھتے ہیں تو کچھ قرآن تمہیں مالک بھی ہوتا ہے اور کچھ میں ملک بھی ہوتا ہے جو مالک پڑھنا چاہے گا وہ کھڑا زیر لگا لے گا جو مالک پڑھنا چاہے گا وہ کھڑا زبر لگا لے گا مالک پڑھ لے گا اور جو ملک پڑھنا چاہے گا وہ صرف زبر لگا لے گا اور ملک پڑھ لے گا سمجھ آرہی ہے بات سورہ فاتحہ میں ہم مالک پڑھتے ہیں سورت الناس میں ملک پڑھتے ہیں مختلف قرآنتے ہیں یہ پوسیبل کب ہوگا دونوں انداز سے پڑھنا جب میم لام کاف لکھا ہو تو کھڑا زبر لگا لیں گے یا جس زبر لگا لیں گے اگر میم الف اور لام کاف لکھیں تو پھر ملک نہیں پڑا جا سکے گا مالک سمجھ آگئی بات اس رسم الخط پر امت کو متفق کیا حضرت عثمان غنین رضی اللہ عنہ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی حضرت عثمان غنین رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت عبر فاروق کا دورے رضی اسلام غیر عربی علاقوں میں بھی گیا تو اب مختلف قراتیں غیر عربی لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی صحیح تو ایک رائٹنگ اسٹائل ایک منیو اسکرپٹ ایک رسم الخط پر جمع فرما دیا امت کو کس نے حضرت عثمان غنین رضی اللہ عنہ نے ناظرین باقی اس کی تفصیلات علوم القرآن باقی اس کی تفصیلات علوم القرآن نامی کتابوں میں اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو اور ملیں گے انشاءاللہ آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے کچھ سوالات کا اور آئیے جانتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی آج ہم سے کیا سوالات کر رہے ہیں جی سب سے پہلے ہمارا آپ کریں گے سوال جی آیت نمبر ایک سو چوبیس میں حضرت ابراہیم کے زندگی میں موجود امتحانات کا ذکر آیا تو اس امتحان کے حوالے سے ہمارا طرز عمل کیسا ہونے چاہیے ماشاءاللہ بیسے جو ایکزیم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو امتحان تو ہمارا بھی ہو رہنا بلکل سوال ہے کہ رویہ کیا ہونا چاہیے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ سور ملک آیت نمبر دو سور ملک آیت نمبر دو میں فرمایا اللہ نے موت اور حیات کا سسلہ کیوں قائم فرمایا تمہارے امتحان کے لئے کہ تم اس عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے کیا رویہ ہونا چاہیے جب تین گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے تو تیاری پہلے ہوتی ہے ایگزیمنیشن ہال میں پہلے ہوتی ہے بھرپور ہوتی ہے اور جب تین گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے تو کوئی لائٹ کو دیکھ رہا ہو کوئی کھڑکی کو دیکھ رہا ہو کوئی پنکھے کو دیکھ رہا ہو ایسا ہوتا ہے یا آپ نے کام سے کام رکھتے ہیں ریسلٹ بعد میں آنا ہے نا اس ریسلٹ کا انصار کس پر ہے پیپر میں محنت کرنے پر تو ناظرین دنیا میں آپ کا میرا پیپر چل رہا ہے اور ریسلٹ کہاں ملے گا آخرت میں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خوا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اس انتہان میں کیا رویہ ہو کل کے نتیجے کو سامنے رکھ کر آج محنت کر لیں یہ خوا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ ہم نے کرنا ہے مستقل موت تک کرنا ہے قرآن کہتا ہے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَبْتَ عَتِيَكَ الْيَقِينَ سورِ حِجْرِ کی بلکل آخری آیت ہے اپنے رب کے عبادت کیے جاؤ کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے جبیٹ آپ کا کس سوال اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا اور اس کے بعد دعا کی کہ امت مسلمہ قائم کر تو اس میں آج کل کے ہمارے تھوڑا معاملہ الگ نظر آتا ہے تو یہ دعا کس طرح کی مقفومت ہے اس کا کیا معاملہ ماملہ جو شاید الگ نظر آنے کا سوال آیا ایک تو یہ کہ انہوں نے مسلم ہونے کی دعا اپنے لیے کی اور امت کے لیے امت مسلمہ تو آج ہم ہیں نا معاملہ مختلف کیا نظر آتا ہے ہم اسلام پر عمل کم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سوچنا چاہیے دوسری بات انہوں نے ہمارا نام مسلم رکھا تھا نا آج ہمارے نام کچھ اور ہو گئے مسلکوں کی بنیاد پر فرقوں کی بنیاد پر اختلافات کی بنیاد پر جماعتوں کی بنیاد پر تعصبات کی بنیاد پر یہ ہم ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ہمارا نام کیا رکھا تھا مسلم اسی کے ہمیں کوشش کرنے چاہیے بیٹ آپ کا کوئی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں امن اور رزق کا ذکر آیا ہے تو امن کی افادیت اور رزق وسیع مفہوم کی حوالے سے بیانگی فرمائی بڑا گہر ہے سوال ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں امن کا ذکر بھی آیا اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور رزق کا ذکر بھی آیا اس کی اہمیت اور افادیت پر بات دیکھئے اگر کراچی میں ہم بیٹھے ہوں اور سیچویشن لاؤ اور لاؤ ان آرڈر کے خراب ہو آپ سکول اور کالج جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے یونیورسٹی جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ایکزیمز ہو سکتے ہیں نہ عماش کے سلسلے جاری رہ سکتے ہیں نہ اللہ کی بندگی ممکن ہوگی کتنی بڑی دعا ہے رزق بہت اچھا ہے سوال صرف پھلوں کا نہیں یہاں تو ذکر پھلوں کا آیا لیکن رزق بڑا مسیح مفہوم کا حامل لفظ ہے ہر وہ نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی وہ رزق ہے اسی لئے البقرہ کے شروع میں آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُون جو ہم نے عطا کی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں مطالعہ کو دیکھتے ہیں کہ کیا باتیں آج ہم نے سمجھی ہیں حاصل مطالعہ پہلی بات مقصد زندگی امتحان ہے آزمائشیں آتی رہتی ہیں اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اللہ لے کر بھی آزماتا ہے بدلتے حالات کیا ہیں آزمائشیں ہیں نعمت پر شکر کرنا ہے اور مصیبت پر صبر کرنا ہے دوسری بات نیکوکار نیکی کر کے بھی آجزی کا اظہار کرتے ہیں انہیں نیک لوگ نیکی کرنے کے بعد اکڑتے نہیں بلکہ آجزی اللہ قبول فرمالے ماشاءاللہ تیسی بات اخربی کامیابی کا تعلق نسل سے نہیں عمل سے ہے آخرت میں کامیابی کسی کی اولاد میں ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل کے تقادوں کی بنیاد پر آخری بات صالحین کا طرز عمل اپنی اولاد کے لیے اخربی کامیابی کی تمنا کرنا جو اپنے لیے پسند کرنا وہ اپنی اولاد کے لیے بھی پسند کرنا یہ صالحین کا طرز عمل اولاد کی بھی آخرت بنانے کی فکر کرتے ہیں وہ لوگ ناظر کرام آئیے جائزہ لیتے ہیں اور چند سوالات جائزے کے اعتبار سے سب سے پہلا سوال کیا ہم اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہماری محنت قبول فرمالے دیکھنا چاہیے دوسرا سوال کیا ہم ایمان اور عمل کے تقادوں کی پاس داری کرتے ہیں وہ یہ بات کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں فلاں کی نسل سے اس بنیاد پر نجات ہے نا 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 ایمان اور عمل کے تقادوں پر عمل کرنا ضروری ہے تیسی بات کیا ہم زندگی کو امتحان سمجھتے ہیں اگر امتحان سمجھیں گے تو جیسے جو ایگزائم دے رہا تین گھنٹے کا وہ کھڑکی دروادے لائٹ اس میں نہیں کھوئے گا پیپر دے گا ہم بھی زندگی کو امتحان سمجھیں گے تو عمل کریں گے محنت کریں گے بندگی کریں گے ٹائمز آیا نہیں کریں گے آخری سوال کیا ہم اپنی اولاد کے لئے دنیا سے بڑھ کر ان کی آخرت کے فکر کرتے ہیں دنیا کی گرمی سے بچانے کے لئے اے سی کی یونٹس لگاتے ہیں بہت کچھ کرتے نا خبر کی گرمی سے بچانے کے لئے جہنم کی گرمی سے بچانے کے لئے کیا ہم کر رہے ہیں آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے ناظرین کرام آخری دو باتیں گدشتہ سوال کا جواب رکھتے ہیں آپ کے سامنے اور یہ اولاد کے ہی حوالے سے بات آگئی ہے حسن اتفاق آئیے دیکھیں گدشتہ سوال تھا اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا حکم کس آیت میں آیا ہے آپ کو ہنٹ بھی دی تھی سورہ تحریم آیت نمبر چھے سورہ تحریم آیت نمبر چھے یا ایوہ اللہ دین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ اکبر باقی ترجمہ پڑھئے جس کا ایندن بنیں گے پتھر اور انسان بڑے سخف فرشتیں وہاں پر مقرر ہیں کوئی نربی نہیں کرتے اللہ نے حکم دیا جہنم والوں کو عذاب دینے کا عذاب ہی عذاب دیں گے اور اللہ کے حکم کے خلاف فرضی نہیں کریں گے اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جو حکم دیا گیا اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام آج کا سوال سوال بڑا قیمتی مسلمان بہترین امت ہیں کس آیت میں یہ تذکرہ آیا ہے مگر ترجمہ پورا پڑھئے گا اگلے پروگرام میں بات کریں گے مسلمان بہترین امت ہیں کس آیت میں یہ تذکرہ آیا ہے آیت کیونکہ مشہور ہے اس لئے پارہ نہیں بتا رہا سورت بتائے دیتا ہوں سور آل امران میں تلاش کر لیں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ نزاکم اللہ خیرین کسیرہ ناظر کرام اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ